ایک ہزار کے قریب موات بھی ہو چکی ہیں اور پی ٹی آئی کی ریزرف سیٹس پی ایم پی اے تھیں گجرنوالہ سے ان سے مطالق بھی بتایا جا رہا ہے شاہینر حضر صاحبہ کے مباجینات اور پہ وہ بھی کورونا سے جانباہک ہو گئی ہیں لاکڈاؤن نرم ہے بازار کھلے ہیں ایس سو پیز پہ پارشلی عمل درامت ہو رہا ہے لیکن ہفتے کے بعد دس دن کے بعد یہ کیا سارا سلسلہ ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا یا خدا نہ خاصتہ اس میں اضافہ ہوگا اس سے مطالق آج کے پروگر میں بات کریں گے سندھ میں جو اس وقت سب سے ہات ٹاپک ہے یہ جو ڈسکیشن ہے وہ گورنر راج کو لے کے ہے اسلامباد میں یہ خبر آ رہی ہے کہ تاریخ کا پہلا کوئی میراثن قومی اسیمبلی اجلاس ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے سے پھر نورالہ قادری صاحب سے مطالق بھی کچھ الزامات سامنے آ رہے ہیں نیب نے درخواست کی تصدیق کر دیا اب ان کے خلاب بھی تحقیقات ہوں گی نظامی صاحب یہ سب معاملات اپنی جگہ ہیں لیکن نون لیگ نے خورم دستگی صاحب رہنما ہیں نون لیگ کے آج این ایف سی جو کمیشن ہے اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے اور موقف یہ اپنایا ہے کہ مشہیر خزانہ اور سیکریٹری خزانہ کو میمبر بنانے سے پہلے گورنرز سے مشاورت بڑی ضروری تھی پریزیڈنڈ کی اور اس نوٹیفیکیشن میں مشاورت کا ذکر ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے نون لیگ کی جانب سے این ایف سی کمیشن کے خلاف فرنٹ فوٹ پہ آنا یہ دیکھیں جو ہے نا یہ جو این ایف سی کے جو نیشن فوانائس کمیشن جو بنایا ہے it is full of holes لیگ لی بھی اور کانسلٹویشن لی بھی کئی معاملات ہیں جو اس میں تشنا چھوڑے ہو گئی ہیں تو ایک کہنا کہ گو اندر سے کانسلٹیشن نہیں کی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کو اور بھی پارٹیز بھی چیلنج کریں گی کوئی سٹیک ہونٹرز بھی کر سکتے ہیں کہ مشیر خزانہ ہے اس کی سربراہی نہیں کر سکتے بطور چیرمن یہ بہت واضح ہو گئی ہے کہ اس کے لیے ان کو وزیر خزانہ ہونا ضروری ہے پھر اس کے علاوہ اس میں اور بھی کئی ایسے معاملات ہیں جو کہ جن پر غور نہیں کیا گیا مثلا جعوید جبار جو ہیں وہ کس کے مشورے سے آئے وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی چیف منسٹر بلوچستان لیکن ان کی کوئی ایک والیفکیشن نہیں ہے ان کی بلوچستان سے ہی مخالفت ہو رہی ہے تو میرا طرح یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کا ایک مسئلہ یہ ہے ایک طرف روغ نصیم ہے بابا روان ہے کئی بہت بڑی لیگل ٹیم ہیں جی جی خان صاحب کو چھئیے کہ اپنے جو لیگل کمسکہ میں مثلا جو آئین اور قانون کا سیدھا سیدھا تقاضا ہے اگر تاریخ ہی پڑھ لے تو ان کو بتا لگ جائے گا کہ ایسے کام نہیں ہو سکتا اچھا ٹھیک ہے نظامی صاحب یہ گورنر راج کی پھر سے باتیں پسے پردہ کہانی کیا ہے گورنر راج کے اس سارے پرچار کے پیچھے یہ بحث ایک گدر بھکی ہے میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کی طرف سے کوئی اس قسم کی بات آئی ہے یہ ایسے ہی فیدر چھوڑا گیا ہے جس طرح پہلے چھوڑا گیا تھے وہ کائٹ فلائنگ کی گئی تھی اٹھارویں تعمیم کے بعد بارے میں پھر کسی نے مشرع کیا کہ وہ تو ڈو اول نہیں ہیں تو آپ این ایسی آوارڈ کا معاملہ لے ہے تو یہ اسی طریقے سے جو خان صاحب تو شاید صبر کر رہے لیکن ان کے جو ارگرد جو لوگ ہیں وہ کچھ زیادہ اس معاملے میں جلدی میں لگتے ہیں کسی طریقے سے گوزن راج لگے اور ان کا سارے ملک پر قبضہ ہو جائے پی ٹی آئی کا ایسے ہوتا نہیں ہے بعد ماضی میں جو کوششیں کی گئیں سب سے پہلی کوشش تو کی گئی وہاں جب بینظیر بھٹو پہلی دبا وزیراعظم بنی تو ادھر پلچستان کی حکومت کو فارق کر دیا گیا اور پھر اس کو رسٹور کروایا بینظیر نے خود کیونکہ وہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا اسی طرح پیپلز پارٹی کی دوسرے دور میں بلکہ کہوں گا تیسرے دور میں شہباز شریف کی جگہ گوزنر رول لگا گیا ہے پنجاب میں وہ بھی ناکام ہوا تو گوزنر رول مسائل کا حال لی خاص طور پر سندھ اس سنسٹی پروفنس پر اور یہ آئینی اور قانونی طور پر بھی اس کڑوی گولی کو حسن کرنا مشکل ہوگا لیکن میرے خلال پرائم منسٹر ان چیزوں سے پوری طرح آقا ہے ان کی پرارٹیز میں مجھے نہیں نظر آتا ان کی پلیٹ آلریڈی گونا گو مسائل سے پوری ہے اس وقت تو کوویڈ نائنٹین کی یعنی جو کرونا وارس کی جو وبا ہے خونی وبا جس سے ملک کی اکانومی مائنس گروز ریٹ میں چلی گئی ہے اٹھ سٹھ سال بعد ان کو اس کی فکر ہے یا گوورنر راج لگانے کی فکر ہے جی ٹھیک ہے اچھا نظامی صاحب اس اکانومی سے مطالق بات کریں گے لیکن جو گوورنر راج کی جو آپ بات کر رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ جو سندھ کی اپوزیشن ہے اپوزیشن لیڈر ہوں یا ان کے اتحادی ہوں ایمکیو ایم وہ تو گوورنر راج کی بات کرتے ہیں گوورنر رول کی بات کرتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت ایون سی ایم سندھ کی جانب سے بھی ان کی بات کو رسپانڈ نہیں کیا گیا تو یہ اس پہ بات کریں گے کہ کیا ریزن ہے کیا پیپلز پارٹی اس بات کو سیریس ہی نہیں لے رہی ہے اور زمینی حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے صرف یہ سیاستی شوشہ ہے اور اس شوشے کے بلبوتے پہ وہاں جو اپوزیشن ہے وہ اپنی سیاست بیچ امکار رہی ہے اور نہ ہی جو سیریس ہلکیں پی ٹی آئے کے وہ اس کو کوئی اسلام آباد سے وہ اس کو کوئی رسپانڈ کریں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد سعید غنی صاحب بھی ہمار ساتھ موجود ہوں گے صبح ہیں سندھ کے ان سے بھی ہم جانیں گے اس پہ مزید بھی بات کریں گے ہمار ساتھ رہی ہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدد کہیں گے سعید غنی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا سعید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سعید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ کے صوبے میں تو گورنر راج کا ہی برچار ہے یہی سب باتیں چل رہے ہیں نظامی صاحب بریک سے پہلے جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت ہے یا ایون جو سی ایم سین ہیں وہ بھی اس مطالبے کو یا یہ گورنر راج کی باتوں کو رسپانڈ نہیں کر رہے ہیں پیچی آئے کے اسلامباد کے جو سیریس ہلکے ہیں وہ بھی کچھ اس پر رسپانس نہیں کر رہے ہیں تو یہ نظامی صاحب کیا لگتا ہے سیکنڈ ٹیئر پی ٹی آئے کی اپوزیشن کی ایک گیم ہے جو چل رہی ہے بس نہیں نہیں اس میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ کراچی سے یا سندھ سندھ سے پی ٹی آئے کے رکن ہیں وہ بہت تلدی میں ہیں کہ کسی طرح سے قبضہ آنکا ان کی کھڑ پینچی بنیں دوسرا ایم کیو ایم ہے اب میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایم کیو ایم کی جو گھڑنا گردی ہے اور ان کی لوٹ مار بھتا مافیا اس سے پاکستان کے عسکری ادارے اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس وقت کی ففاقی حکومت نے مل کر اس کو اربن سندھ کو پاک کیا ان کے عذاب سے اب دوبارہ گورنر راج لگا کے ان کو نسٹرول کریں گے یا نازل کریں گے میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں جی سعید صاحب آپ سے یہی سوال یہ گورنر راج کا پرچار کیوں لیکن آپ مجھے نہیں پتا کتنا جانتے ہیں ان تین چار افراد کو پی ٹی آئی کے جو یہاں پر بدقسمتی سے ہمارے متھے لگے ہوئے ہیں جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں ان کے ساتھ دو چار اور لوگ ہیں یہ اٹینشن سیکرز ہیں اور ان کی پولٹیکل آئی کیو لیول جو ہے اگر آپ کبھی اور سے باتیں سنیں تو بلکل بہت ہی سطحی سے ہیں اچھا یہ بات میں نہیں کہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے خورمشہ زمان صاحب نے کہا کہ اس سے حکومت جو کرونا کے پیشنٹس کے جو فگرز بتاتی ہیں وہ درست نہیں ہیں ہم تو کہتے رہے غلط ہے لیکن اصرد عمرو صاحب نے خود کہا جو ان سی او سی کو ہیڈ کرتے ہیں کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارہ نہ بات ہے اور یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو اس سے صدح حکومت کو میں کوئی خراب کرنے کی کوشش نہیں کروں اس کی وجہ سے پاکستان کا نام دنیا بھر میں خراب ہوگا اس لیے کہ مختلف ادارے آپ کو فالو کر رہے ہیں اور آپ اس قسم کا تاثر دیں گے کہ ایک صوبائی حکومت جو بہت پرویکٹیو ہے جو بہت زیادہ بہتر کام کر رہی ہے اس کے اوپر آپ انجزام لگا دیں گے تو اس سے ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہم صرف جو اپنی پولٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے چکر میں اس ملک کو کتا نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں تو وہ ٹائملی اصد عمر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں شبلی فراز نے پہلے کہہ دیا کہ جی گورنر ان کی کوئی کنسیٹریشن ہمارے پاس نہیں ہو رہی جب یہ بات کہہ دی اس کے بعد فراز چودل نے کل دوبارہ کہہ دیا کہ جی آئین کے اندر فیلال ایسی کوئی گنجائش نہیں جس پر ہم جا کر یہ فیصلہ کر سکیں اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے اب اگر ان کے اپنے رہنماں جن کو تھوڑی بہت اللہ تعالی نے کوئی سمجھ دی ہے وہ اس طرح باتیں کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا ضرور پڑی ہے کہ ہم ان اٹینشن سیکرز کے فضول قسم کے جو بیانات ہیں اس کو ہم اپنی بات بات مزارتیں دیتے رہیں ٹھیک ہے میں نہیں سمجھتا ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے اور ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے آئین کے اندر پروویجنز موجود ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو اگر صوبہ سندھ میں گورنر لگانے کی بات کی جائے گی تو سب سے پہلے تو شاید پنجاب پر کے پی پر اور رفاقیوں پر یہ لاغو ہوتی ہے جو نالائکیوں اور نائلیاں وہاں پر ہو رہی ہیں صوبہ سندھ میں وہ نہیں ہو رہی صوبہ سندھ کی حکومت تو ان تمام حکومتوں سے بہتر طور پر آئین کو فالو کر رہی ہے قوانین کو فالو کر رہی ہے اور جو ایک طرز حکمرانی ہونا چاہیے ہمارے انصف سے بہتر ہے تو آپ جو بہتر حکومت ہے اس کے اوپر تو یہ الزام لگا رہے ہیں تو باقی جو نالائک بیٹھے ہیں ان کے براہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں جی نظامی صاحب سعید غنی صاحب یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے مجھے کہ ایک تو اس بات کا جواب دیں کہ یہ یہ توپوں کے سارے روخ جب سے یہ کرونا وارث آیا ہے اور کہا عموماً یہ کہا جاتا ہے ملک کے جو سجیدہ بلکہ تمام ملکے کہتے ہیں کہ جناب یہ آپس میں لڑڑڑڑ کے لو روحان نہ ہو بلکہ ایک ہی پیج پہ کام کریں اس سے نبٹنے کے لیے اس آفت سے تو ہم ایک دوسرے سے دستو پواہیں اس کی وجہ بتائیں کہ کیا ہے دوسری یہ بتائیں کہ آپ نے ذکر کیا آئین اور قانون کا یہ اٹھارویں ترمیم کے بعد گورنر رول ویسے بھی لگانا اتنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں کہ آپ لگا کے اس کے یکو انگریٹوے بھی تھے جی بلکہ آپ نے ٹھیکا یہ بات میں نے بھی کہی کہ اس وقت جو ہمارے آئین میں پروویزنز ہیں اس میں گورنر لگانے کا آپشن تو آرٹیکل تو ضرور موجود ہے لیکن اس کے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ بہت مشکل ہیں اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہے پہلی بات تو جو لکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ لگے کہ کوئی حکومت آئین کے مطابق نہیں چل رہی اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے یہ جو لیڈر آف دی آپوزیشن ہیں جن کو بدقسمتی سے شاید آئین کا بہت کمی پتا ہوگا ان کو ایسی کونسی چیز نظر آئیے کہ حکومت اس آئین کے مطابق نہیں چلتے گا تو اس کے بعد پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں پارلیمنٹ کے پاس جانا ہے حکومت اسمبلی جو ہے وہ اپنی جگہ موجود رہتی ہے اس کے اختیارات کبھی نہیں ختم ہوتے تو بہت ساری چیزیں ہیں اس لیے میں نے کہا نا کہ صوبہ ایسیم شاید وہ آخری صوبہ ہوگا جہاں پر جا کر یہ چیزیں اپلائے کرتی ہوں گے باقی صوبہ میں شاید ہم سے بہت پہلے کر جاتی ہوں گے جو پہلا سوال آپ نے کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور جس دن سے پہلا پیشنٹ پاکستان میں آیا تھا چھبیس فروری کو تو ستائیس فروری کی صوبہ نو بجے سیم صاحب نے میٹنگ کی اور ایک ٹاسک فرورس بنائی جس کی کنٹینیویسلی میٹنگز ہوتی رہیں اور ہم نے ایک پلان کیا کہ ہم نے اس وائرس سے کس طرح لڑنا ہے اچھا فیڈل گورنمنٹ کی پہلی میٹنگ جو ہے وہ تیرہ مارچ کو ہوئی ہے پندرہ دن کے بعد پندرہ دن تک پہلا پیشنٹ آنے کے بعد سے لے کے پندرہ دن تک وفاقی حکومتیں کوئی میٹنگ نہیں کی کوئی کرونا بھی ڈسکشن نہیں کی کوئی بات نہیں کی پندرہ دن کے یہ گیپ ان کو ملا ہم اس دوران بھی کہتے رہے کہ فیڈل گورنمنٹ کو لیڈ کرنا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتیں تمام حکومتیں ایک پیج پہ ہو تاکہ اس وائرس سے ہم لڑ سکیں اچھا جو آپ کہتے ہیں کہ یہ لیڈائی کیوں ہو رہی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھوڑی ہماری غلطی ہے اور کچھ میڈیا کا قصور ہے ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے پرویکٹیولی کام کیا ہم نے ڈسکشنس لیے فیڈل گورنمنٹ جب سو رہی تھی اور میڈیا کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ڈسکشنس کو اپریشیٹ کرنا شروع کیا ہمیں شہواشی دینا شروع کی ہمیں آپ نے کہا کہ آپ صحیح طرح سے ڈسکشنس لے رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں آپ نے شاید فیڈل گورنمنٹ کو پی ٹی آئی کو دیگر صوبوں کو یہ کہا کہ آپ کو بھی اس قسم کے کام کرنے چاہیے تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو شاید پی ٹی آئی کی حکومت یا پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں وہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کیتنی واوا ہو جائے گی اور میڈیا اس طرح سے پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کو یہ اپریشٹ کرنا شروع کر دے گا جی جی اب وہ دن تھا آج کا دن ہے وہ دن تھا آج کا دن ہے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے اپنے تمام لوگوں کو اس اس ٹاسک پہ لگایا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے کام کس طرح خراب کرنے ہیں ان کو کس طرح ڈی مورلائز کرنا ہے کس طرح ڈی پیم کرنا ہے کس طرح ان کو پریشان کرنا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی صوبہ سندھ کے اندر ظاہر ہے کہ جب پورے ملک میں لوگ ڈاؤن ہوا کاروبار متاثر ہوا بہت ساری چیزیں ہوئیں صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر یہاں کی صوبہی اپوزیشن جو ہے وہ ٹریڈرز کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرس کرتی ہے وہ ٹرانسپورٹرز کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرس کرتی ہے وہ ہر اس طبقے کو جو لوگ ڈاؤن سے متاثر ہوا ہے ان کو انسائیڈ کرتی ہے ان کو کہتی ہے کہ تم جا کے دکانیں کھولو تم جا کے ٹرانسپورٹ کھولو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں ان کو ورگلاتی ہے باقی کسی صوبے میں آپ کو اپوزیشن کی جانب سے یہ غیر ذمہ داران حرکتیں نظر نہیں آ رہے ہوئی بیہیو کر رہی ہیں ایک رسپانسپل اپوزیشن کے طور پر پنجاب میں بھی کیپی میں بھی بلوچستان میں بھی ایون اسلامباد میں بھی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کوئی جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں مجھے بتائیے نا کہ گورنر رول کی بات آپ پہلے بھی کرتے رہے بعد میں بھی کرنی جائے گا یہ کرونا کے ایشو پر آپ کیوں لاکر اس کو بیچ میں کھڑا کر دیتے ہیں آپ نے ہمارے سناف کرپشن کے پہلے بھی اضامات لگا ہے پھر بھی لگا لی جائے گا آپ اس موقع پی آگے کھڑا جا دیں گا راشن کا حساب دو بھائی اگر ہم نے حساب لینا شروع کر دیا آپ سے ہم نے پوچھنا شروع کر دیا کہ بتاؤ فینل گرمبر نے کتنا خرچہ کیا ہے کانکان کیا ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کے پی کے اندر جو کچھ حالت ہیلت کے سیکٹر کی ہم نے اگر سوالات اٹھانا شروع کر دی ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا پنجاب میں جو مریضوں کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ یہ بات آپ تحقیق کیجئے آپ کو پتا چلے گا کرونا کی اور پی ٹی آئی کی کوئی بہت عزیز حشنے داری اور قربت ہے ہم کرونا کو پڑھتے ہیں پی ٹی آئی میں پڑھ جاتی ہے سعید صاحب کرونا وبا ہے بیماری ہے پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اب آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں یہ کوئی منطق اور دلیل کے لحاظ سے کچھ بن نہیں با رہا اچھا یہ سعید صاحب یہ بتا دیں کہ اب عدالت نے حکم بھی دے دیا چھے دن جو ہیں وہ معمول کے مطابق جو ٹائمنگز ہیں اس میں بازار بھی کھلیں گے شاپنگ مالز بھی کھلیں گے اور لاکڈاؤن بھی کافی حد تک نرم ہو چکا ہے تقریباً بہت حد تک اور معمولات زندگی کاروبار زندگی بھی واپس آ گیا اب پالیسی کیا ہے سندھ حکومت کی ان حالات میں پالیسی کیا ہے لیکن سپریم کورٹ نے خود ہی فرمایا تھا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مشاورت سے ایک نیشنل پالیسی بنائیں کرونا دے سپریم کورٹ نہیں کہا تھا ہی اس کے بعد جتنے بھی فیصلے ہوتے رہے ہمیں شاید بہت ساری چیزوں پر ڈس اگریمنٹ بھی مارا تھا لیکن ہم نے ان کو فالو کیا ایسی لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ ایک نیشنل پالیسی ہو اور پورا عمل کو اس پر چلے اب اگر وفاقی حکومت یہ تجویز دیتی ہے کہ شاپنگ مالز کو بند ہونا چاہیے شاپنگ پلازاز کو بند ہونا چاہیے بڑی مارکٹس کو بند ہونا چاہیے جو انڈسٹریز بند ہیں ان کو بند رہنا چاہیے وفاقی حکومت کہتی ہے اور این سی سی کی میٹنگ میں یہ تیہ کرتی ہے کہ اکتیس مئی تک ہم نے اسی طرح چلنا ہے اب کچھ دنوں کے بعد پنجاب کی پالیسی تبدیل ہوتی ہے کہ پی کئی پالیسی تبدیل ہوتی ہے اسلامباد کی پالیسی تبدیل ہوتی ہے سندھ حکومت اور بلدستان حکومت وائد حکومتیں ہیں جو وفاقی حکومت کے فیصلے کے ساتھ کری ہیں اور سپریم کورٹ پھر ہمیں سے پوچھ لیتا ہے کہ جناب پنجاب میں جب مالز کھل گئے تو آپ نے کیوں بند رکھے نہیں مطلب مجھے بڑی دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ہم نے جو ریونیو کے دفاتر کھول دی ہیں ریجسٹیشن کے وہ ہم نے شاید کسی غلط انٹینشن کے ساتھ کھولے ہم نے وہ کھولے تین مئی کو پنجاب نے وہ کھولے چوبیس اپریل کو اور اس لیے کھولے گئے کہ چونکہ کنسٹیکشن کے انڈسٹری کے ساتھ ان کا برائرہ تعلق ہوتا ہے پنجاب کے کھلنے پر نہ کسی انکر نے ٹویٹ کیا نہ کسی ٹی وی پر پروگرام ہوا نہ سپریم کونٹ نے سوال اٹھایا صوبہ سندھ نے جو کوئی آٹھ دن کے بعد کھولے اس پر سوال بھی اٹھا کہ آپ نے کھول دیئے اس پر ٹویٹس بھی ہوئے اس پر ایک ٹی وی انکر صاحب نے تو پورا پروگرام کر دیا اس کے اوپر کہ ہم نے پتہ نہیں کس مقصد کے لیے ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید سندھ کے ساتھ یہ بہت ساری زیادتیاں ہو جاتی ہیں اور اسی طرح ہمیں گلا ہوتا ہے بھئی آپ اگر پنجاب نے جب کھولیتے ہیں اسی طرح کی باتیں کر لیتے ہم کھولیتے ہم سے اسی طرح کی باتیں کر لیتے ایک بریک لیتے ہیں سعید صاحب ایک بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے جو آپ کے شکوے میڈیا سے ہیں انکر سے اس پر بات کریں گے مہر ساتھ بھی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے نظامی صاحب سعید غنی صاحب پہلے تو بین اس سطور شکوے کیا کرتے تھے میڈیا سے لیکن اب پچھ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کھل کے شکوے کر رہے ہیں آپ کی عمر گزر کی ہے نظامی صاحب صحافت میں میڈیا کے ساتھ یہ جو شکوے جی نظامی صاحب درسل میں کوئی اتنا گفرانا چاہیے ہم اووری ایٹ کرتے ہیں اووری ایٹ کرتے ہیں اگر میڈیا سے شکوہ نہ ہوتا اس کا مطلب ہے کہ میڈیا ٹیک کام نہیں کر رہا میڈیا سے شکوہ ہونا چاہیے لیکن میں سعید گنی صاحب سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ بیڈ فیس میں کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ اب بعض چینلز کی ڈیوٹی یہ ہو کر ہو کہ انہوں نے سندھ کی گفرانا ہے اور بعض کی الٹی ہو بات تو یہ بات درست نہیں ہے اچھا سعید گنی صاحب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ آج جو ہیں آپ کے جو جو پہلے ہو آپ کے الٹینر منسٹر تھے کیا نام تھا انہوں نے کہا زلفقار مرزا صاحب رحمان ملک صاحب نہیں وفاق رحمان ملک صاحب وہ نے کہا ہے کہ سائبر کرائم کہتا ہے اس بات کی تحقیقات ہونے چاہیے کہ سرداری صاحب کی صحت کے بارے میں اللہ ان کو صحت دے عجیب قسم کی افوائیں سوشل میڈیا پر اڑائی جا رہی ہیں سیدگنی صاحب کیا آپ کو کوئی ادلازہ ہے کوئی ایڈیکویٹڈ گیس ہی ہو سکتی ہے کہ یہ کون لوگ کروا رہے ہیں دیکھیں یہی تم چاہ رہے ہیں جو ایف آئی اے ہے وہ اس بات کو سوٹ آلٹ کرے پتا کرے کہ یہ کون لوگ ہیں کچھ لوگوں کی تو ویڈیوز سامنے ہیں ان کے چہرے سامنے ہیں لیکن شاید وہ اس ملک میں نہیں رہتے کئی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے یہ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے ایف آئی اے کوئی خط لکھا ہوا تا سے حکومت نے کہ جب ہمارے خلاف اس طرح کی فیک آڈیوز ریلیس کی گئیں جس میں یہ اقزام لگایا گیا کہ ہم انڈسٹریز کو کھلنے کے لیے شاید کچھ پیسے پانگ رہے ہیں اور کسی نے سی ایم ہاؤس کا نام لیا کسی نے کسی اور جگہ کا نام لیا تو ہم نے ایف آئی اے کو یہ کہا کہ ہمیں یہ پتا کر کے بتائیے کہ یہ کہاں سے جنریٹ ہوئی ہیں ساری اور یہ کون لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں جن کا کوئی سرپیر نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے اور جتنے لوگ میٹنگز میں موجود تھے انہوں نے خود بھی انفرادی طور پر اس بات کی تردید بھی کی کہ کسی میٹنگ کے اندر کوئی اثر تقاضی نہیں کیا گیا بلکہ ہم بہت زیادہ سپورٹیو تھے اس معاملے میں تو یہ صدح حکمت کے خلاف ایک پوری ارگنائیسٹ کمپین ہے جس میں آپ نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ کچھ ٹی وی چینلز بھی اس پر کام کر رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر خاص طور پر اس قسم کی ویڈیوز بھی اور اس قسم کی آڈیوز بھی جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہیں جس سے اس قسم کے حالات پیدا ہوں جس سے پریشانی ہو جس سے بہرحال وہ بدنیتی کے ساتھ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آسف علی زدداری صاحب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں ان کی جو بیماریاں ان کو پہلے سے ہیں لاہق وہ بلڈ پریشر کا ان کو پرولم ہے ڈائیبٹیک ہیں وہ ہارٹ کا ان کا ایشو ہے بیک کا ان کو پرولم ہے وہ چیزیں اپنی جگہاں موجود ہیں لیکن الحمدلہ کوئی ایسی صورتیال نہیں ہے جس قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پر پھیلائی جاری ہیں لیکن سعید غنی صاحب یہ اس قسم کی محول پیدا کر کے جہاں جبکہ ہم کرونا وائرس سے لڑ رہے ہیں اور سندھ گورنمنٹ خاص طور پر یہ پیپلز پارٹی کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اڑائی گئی ہے وہاں یا ذرداری صاحب کی فیملی کو نقصان پچھانے کے لیے یا صوبے کو نقصان پچھانے کے لیے یا ملک کو نقصان پچھانے کے لیے اس کا مقصد کیا ہے دیکھیں ایک تو پرپلز جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جو ہماری کانسنکریشن ہے کرونا پہ جو ہم بالکل سارے کام چھوڑ کے ہم کرونا سے لڑنے پہ لگے ہوئے ہیں ساری میٹنگز ہماری اس میں ہوتی ہیں ہماری ساری چیزیں ڈائیوٹ ہو گئی ہیں اس طرف اور اس کا یقیناً اچھا نتیجہ بھی آ رہا تھا کہ ہم نے بہتر طریقے سے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنازیشن ہے اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کی جو ایس اوپیز ہیں صدو وائد صوبہ تھا جن کو انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ ہم ان کی گائیڈ لائنز کے مطابق کانٹیکس کو فالو بھی کرتے ہیں ٹریس کرتے ہیں ہم کیسٹنگ کرتے ہیں کسی اور صورت میں یہ نہیں ہو رہا تھا تو یہ جو چیزیں ہم کر رہے تھے ہمیں اگر جائیں گے نہیں اور چیزوں میں تو شاید ہماری توجہ کرونا پہ ہی رہے گی تو اس کو کسی طرح ڈائیوٹ کرنے کے لیے تاکہ ہماری جو کارکرتگی ہے جو لوگوں کو بچانے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں وہ ہماری جو جو ایفرٹس ہیں جو انرجی ہے کہیں اور لگ جائے تو یہ تمام کے تمام جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ جڑی ہوئی ہے اس سے اب آسی صاحب تھوڑا تھا ہو گئے کہ جی میں نے یہ پی ٹی آئی کو کرونا کیوں کوئی جوڑ دیا تو میں وہ بات دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو اس کے لوجک تو نہیں رشتے دارے تو بیڑا کوئی نہیں ہو ستی خونکین کی لیکن اگر ڈاکٹرز آ کے کہیں کہ جی کرونا بہت برا ہے اور اس پہ آپ کو یہی کرنا چاہیے تو پی ٹی آئی ان ڈاکٹرز کی پیچھے پڑھ جاتی ہے کوئی ادارہ آ کے کہے کہ جی کرونا برا ہے تو پی ٹی آئی پیچھے پڑھ جاتی ہے کوئی حکومت اگر کرونا سے لانا شروع کرے تو پی ٹی آئی اس سے لانا شروع سوال ہے میں نے ذہن میں سعید غنی صاحب یہ خورن دستگیر صاحب نے چیلنج کیا ہے یہ نیشنل فانائنس کمیشن کو کرنا تو آپ کو چاہیے تھا کیونکہ آپ کے زیادہ اس بارے میں گلے ہیں کہ ایس او پیز نہیں فالو کیا گئے اور اس میں مشاورت نہیں کی گئی گوئنر سے تو کیا آپ بھی اس کو چیلنج کرنے کی موڈ میں یا یہ اسی کی حمایت کریں گے جو پی ایم ایل این نے اس کو چیلنج کیا ہم نے بہت پہلے ہی جس دن یہ انہوں نے کونسٹیوٹ کیا تھا کمیشن اس کے غالباً دوسرے دن یا تیسرے دن چیف نسٹر صاحب نے وزیراعظم کو خط لکھ کر جو ہمیں اس کے اندر غیر آئینی چیزیں نظر آتی ہیں اس کے نشاندہی کی ہے اور وزیراعظم سے یہ کہا ہے کہ آئین کے مطابق آپ اس کو ریکونسٹیوٹ کریں تو ہمارے پاس چونکہ ایک فورم موجود ہے ہمارے پاس ایک پرویشل گورنمنٹ ہے جس کے سٹیکس ہیں نیشنل فائننس کمیشن میں تو ہم نے وہ پروپر فورم استعمال کیا ہے اور اگر کہیں جا کر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی یا سی سی آئی کے فورم پر اس بات کو پروپر نہیں کیا جا رہا ہے یا وہ انکانسٹیوشنل جو کمیشن قائم کیا گیا ہے اسی کو وہ فنکشنل کر دیتے ہیں تو پھر ہم سوچیں گے شاید کہ ضرورت پڑی تو کورٹ میں چلے گیا لیکن میرا خیال ہے کہ فیلحال ہمیں کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن اعتراضات ہم شروع میں اٹھا چکے یہ جی ٹھیک بہت شکریہ سعید گانی صاحب بہت شکریہ آپ کے بعد موجود ہے ایک بریک لیتے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے وفاقی وزیر مذہبی امور نورالق قادری صاحب پہ بھی کچھ الزمات لگ رہے ہیں اور نیا بھی سلسل میں متحرک ہو رہا کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدید کہیں گے ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ محمد قریشی صاحب پاکستان کے وزر خارجہ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا نظام صاحب کچھ پاک امریکہ تعلقات سے متعلق بھی بات کر لی جائے آج آپ بھی تھے وہ ویبینار جس میں ایلیس ویلز نے خطاب کیا جی قریشی صاحب سلام علیکم جی والیکل السلام قریشی صاحب آج ابھی چند گھنٹے پہلے ایک میں ویبینار پر شریک تھا جو ڈیپٹی ایسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ فور سینٹرل ایشیا اور سہو تیشیاں آہ ایلیس ویلز میں اس سے خطاب کر رہی تھے آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ وہ اب آہ ریٹائر ہونے والی ہیں اگلے آہ دس دنوں میں تو جو مختلف آہ سوارات ہوئے ان میں پاکستان کے بارے میں جو تین چیزیں انہوں نے کہیں وہ میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اگرچہ کوئی نئی نہیں ہے ایک تو انہوں نے فرمایا کہ افغانستان میں جو آئیلیس ہے اس کو ختم کرنے میں پاکستان کا سب سے زیادہ فائدہ ہے افغانستان کے بعد لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ رول ادانی کر رہا جو سو کرنا چاہیے یعنی کہ وہ ڈو مور والی پالسی جو ہے کہ جون جون وہاں پہ وائلنس بڑھ رہا ہے طالبان کا یا آئی ایس آئیس کا یا اور گروپس کا تو ملبا پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے دوسرے وہی انہوں نے بات کی جو وہ پہلے کہتی رہی ہیں یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے بعد تو بہت مشکل ہو گیا ہے سی پیک کے جو کرزے ہیں اس نے کمر توڑ دیئے ملکوں کی اور پاکستان بھی جو ہے اتنے مہنگے داموں کرزے کیوں یہ لیتا ہے سی پیک پہ تو خیر وہ موقع نہیں ملاکہ میں ان سے پوچھتا کہ اگر آپ کو یہ سستے کرزے دینے کو تیار ہیں گرانٹس باتیں تو کرتی ہیں لیکن نملی طور پہ آپ کو پتا کیا صورتحار ہے اور تیسرے انہوں نے ایک بات کی کہ افوانستان جو ہے اگرچہ بھارت طالبان کا مذاکرات خلاف ہیں لیکن افوانستان کا ایک قدیدی رول ہے بھارت کا ایک قدیدی دول ہے افوانستان کے اندر تو یہ تین چیزیں دیں جس میں میں آپ کا ریکشن جاؤں گا لیکن ان کا ہمیشہ ہی پاکستان کے بارے ایک اپنی خاص ان کا نکتہ نظر رہا ہے کیونکہ وہ اتنا ہمدردانہ نہیں تھا لیکن میں وضاحت کر دوں پہلی بات انہوں نے کی کہ وہاں جو وائلنس ہے وہ اس کو پاکستان کی ریڈکشن میں رول بلے کر سکتا ہے تو پہلی بات جو ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ وائلنس کی مضمت کی ہے دہشت گردی مضمت کی ہے اور امن اور اس کا کام کی کوشش کی ہے اور آج امریکہ ان کی اپنی ایڈمیسٹریشن جن میں وہ کام کر رہی تھی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے کر رہی کی ہے ٹرمپ ایڈریسٹریشن کی پیس اور ریکنسٹریشن میں توہا ایڈیمنٹ میں پاکستان کا ایک اہم رول تھا اب دیکھئے اگر وہاں آپ نے معیدے جو آپ نے ایک ایڈریسٹریٹنگ کی ہے وہاں امریکہ نے اور طالبان نے کہ وہاں ریلیز آف بریزرز ہوگا اس تاریخ پہ ہوگا اس تعداد میں ہوگا ایک انکلوسیو ڈیلیگیشن پلے گا جو انٹرا افغان ڈائیلوگ کو آگے بڑھائے گا اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے افغانستان کی اندرونی صورتحال ہے ان کا اندرونی جو سیاسی چپکلش تھی عشرف غلی صاحب کے درمیان اور عبداللہ عبداللہ صاحب کے درمیان وہ آرے آرہی تھی کو اب ان میں بھی ایک معاہدہ ہو گیا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں اس نئے پولیٹیکل ایگریمنٹ کے بات حالات بہتر ہوں گے پاکستان ہمیشہ یہ چاہے گا کہ وہاں امن ہو ایسا اکام ہو کیونکہ ہمارا امن ایسا اکام افغانستان کے امن ایسا اکام سے جڑا ہوا ہے نمبر ایک دوسری بات آپ نے کی جو وہ کہہ رہی ہیں کہ سی پیک دیکھیں سی پیک دیکھیں جی دیکھیں سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں نہ صرف پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے بلکہ خطے کے لیے گیم چینجر ہے اور اس کے دورست نتائج ہوں گے یہ ایک ایسا ایک نامک کورڈور ہے جس سے افغانستان کو فائدہ ہو سکتا ہے سائر سینٹر ایشا کو فائدہ ہوگا اور ہمارے پسماندہ علاقے جو ہیں بلوچستان گوادر وہ جو محروم علاقے ہیں ان میں انویسمنٹس آئیں گی اور انشاءاللہ ترقی ہوگی جہاں تک کرزوں کا تعلق ہے پاکستان میں جو چین کے سی پیک کے کردے ہیں اگر پاکستان کے ٹوکل کرزوں کا حجم دیکھیں تو وہ آٹے میں نوک کے برابر ہے اس کو امریکہ بڑھا چڑھا کر ضرور پیش کرتا ہے لیکن ہمیں کوئی ایسی دشواری نہیں ہے اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ ہمارے اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ہم پائلیٹری ان کو ریزول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور تیسری کیز آپ نے جو سوال کیا وہ میرا خیال ہے آپ کا تھا بھارت سے ریلیٹڈ تھا بھارت کا قلیدی کردار ہے افغانستان میں بھی دیکھئے یہ وہ کہتے رہی ہیں بھارت کا قلیدی کردار بھارت سے تعلقات ہو سکتے ہیں بھارت کے خود مختار ملک ہے افغانستان بھی ہے ان کے دو طرفہ تعلقات کی ایک قوید تاریخ ہے لیکن بھارت کا افغانستان سے نہ بورٹر چھڑتا ہے بھارت کے افغانستان کے ساتھ نہ کلچر ملتا ہے نہ دین ملتا ہے نہ ثقافتی ان میں کوئی لگاؤ ہے نہ ان کی تجارت ان کے تھو ہوتی ہے ساری ٹریٹ یہاں سے ہوتی ہے نہ انہوں نے افغان مہاجرین کو سہارا دیا جو پاکستان نے دیا نہ ان کا اور ہمارے جو common tribes والا سلسلہ ہے زبان والا سلسلہ ہے بہت بے پناہ پخصون وہاں رہتے ہیں اور بہت بڑا پخصون تب کا ہمارے ہاں بھی رہتا ہے تو بھارت کا وہ ایک indirect تعلق ہو سکتا ہے اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن بھارت وہاں ایک ایک spoiler کا روڈ بھی پلے کرتا رہا ہے کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ کو فرنٹ سیچویشن برکران رہے اور جیسے مقبولہ ان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے بددریج تو وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے ویسٹن فرنٹ پہ اُلجھا رہے تو وہاں مختلف طریقوں سے ہیلو بہانوں سے کبھی بلوشستان میں کبھی مختلف علاقوں میں وہ تقریب کاری بھی کرواتا رہتا ہے اور تقریب کاروں کی پوش پناہی بھی کرتا رہتا ہے لیکن بھارت کا جو کردار ہے بھارتستان میں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں ایک limited کردار ضرور ہے اتنا اہم نہیں ہے جتنا بڑھا چلا کر پیش کیا جا رہا ہے جی نظامی صاحب جی کنشی صاحب یہ جو ایلو سی پہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک طرف تو کرونا وارس کے ہم بھی شکار ہیں بھارت بھی لیکن انہوں نے ریمپ اپ کر دی ہے وہاں پہ جو اگریسیف کروائی ہیں اور الٹا الزام پاکستان میں دیتے ہیں آپ کئی دفعہ فورن آفیس میں ان کے صفیر یا قائم اقام صفیر کو بھلا کے اتجاج بھی کر چکے ہوئے لیکن آج بھی ایسے ہی ہوا ہے یہ اس کی کیا وجہ ہے یہ کیا ان کو اس وقت اس کی پروڈرٹ ٹائز کیوں کر رہے ہیں اس کو اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں جو صورتحال ہے جو بغاوت ہے جو بدمنی ہے اور جو انیکسیشن کے بعد جو صورتحال ہے اس کو کور اپ کرنے کے لئے دیکھئے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بتدریج نگڑتی جا رہی ہے اور بھارت کے ہاتھ سے کھسکتی جا رہی ہے اس کی بہت سی وجہات ہیں بھارت میں پانچ اگست کے جو اترامات کیے اس سے وہ طبقہ کشمیریوں کا جو ماضی میں ان کے ساتھ ایک تعلق رہتا تھا جرم یوشی کی حکومتوں میں کوریشن پارٹس بنتے سے اس سے نالا ہو گئے آج بھارت کا اپنا مقبوضہ کشمیر کا نہ صرف مسلمان بلکہ وہاں جو ہندو پندت ہے بلکہ بدھ جو لطاق پہ رہنے والے ہیں وہ بھی جو انہوں نے بائفرکیٹ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کو دین ٹیوریٹریز میں یورین ٹیوریٹریز میں وہ بھی نالا ہے مسلمان تو پہلے ہی نالا تھے وہ تو ستہ ہزار کے قریب شہادتیں دے چکے ہیں اور وہ ہاتھ سے خود اراضیت کی نڑائی لڑ رہی ہیں وہ بھی نالا ہے پھر وہ آپ دیکھیں کہ سٹیزن ایمینڈمنٹ ایکس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو این آر سی اور سی ڈبل اے کی وجہ سے جنردن مودی سرکار سے نالا ہے اور ٹاپ آس ڈیٹ جو کورونا وائرس کا لوک ٹاؤن جو انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے اور جو آج اکنومک ایمپیکٹ وہاں آ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بھونڈے طریقے سے انہوں نے معاملات کو وہاں ہینڈل کیا ہے اب یہ بالکل لوگ ہر طبقہ ان سے نالا دکھائی دے رہا ہے تو اس کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ پاکستان پر الزام تراشیہ کرتا رہتا ہے کبھی سیس پائی وائلیشن کرتا ہے لائن اف کنٹرول پر کبھی ہم پر الزام لگاتا ہے کہ ہم انفلٹریشن کر رہے ہیں ہم نے کہا ہے کہ آپ انموکت کہہ کے دارہ ہے وہ اپنے اوبزروز کو ایکٹیویٹ کریں ان کی موجود کی پاکستان میں بھی ہے اور مقموضہ کشمیر میں بھی ہے آئے اور دیکھیں اور رپورٹ کریں چل کے اقوام متحدہ کوئی اپنا سٹیشل گروپ بھیجنا چاہے اوبزروز بھیجنا چاہے بھیج دے پاکستان کے آزاد کشمیر کی صورتحال کا بھی جائزہ لے لیں اور مقموضہ کشمیر کی صورتحال کا بھی جائزہ لے لیں تو دودھ کدودھ پانی کا پانی ہو جائزہ لے لیں اور فلائگ آپریشن کا بہانہ تلاش کر رہی ہے صرف جی نظامی صاحب جی قرنج صاحب بھی بتائیے کہ آئیے پارلیمنٹ کا طویل ترین جلاس آگے ہونا جا رہا ہے راچ کل یہ کہ جلاس جو آپوزیشن بڑی قیمتی بلانے کے لی لیکن لیڈر آب دی آپوزیشن شہباز شریف اس سے خواہب ہیں تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ پرائیم منسٹر کم از کم ایک آدھ دواز میں شرکت کر کے خطاب کریں اس سے تاکہ یہ جو ایک آب اوزیشن کا یہ جو گلہ ہے یا ایک جو چیز انہوں نے بنائی ہوئی ایک ایشو کہ جی پرائیم منسٹر جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے یہ بھی دور ہو جائیں دیکھئے پارلیمنٹ کا اجلاس ہم نے آب اوزیشن میں اسرار کیا کہ کوویڈ نائنٹین کو ہم زیرے بحث لانا چاہتے ہیں اجلاس بلایا جائے اس پہ دو آرہا تھی اوپوزیشن کے اندر بھی بہت سے لوگ تھے جو کمفرم نہیں تھے وہ سمجھتے تھے کہ سوشل ڈسنسنگ کے زمانے میں ہمیں ورچول کرنا چاہیے فیزیکل اجلاس نہیں کرنا چاہیے انہوں نے اسرار کیا ہم نے آمازگی ظاہر کر دی اور میں نے ان سے مذاکرات کر کے اتفاق کر دیا کہ اجلاس بھی ہوگا اور اس کے امنے ایس اوپیز بھی طے کر دیا اب اجلاس طے کرنے کے بعد ریڈ آف زی اوپوزیشن خودشیف کی لائے ہو سکتا ہے ان کی صحت میں اجازت ہو اور پھر جو لوگ آئے جو انہوں نے گفتگو کی وہ گفتگو تو دھائی مہینے ٹیلیویز میں وہ پروز کرتے تھے ہر ٹاک شو میں کرتے تھے ہمارا خیال تھا وہ آئیں گے کوئی تاجاویز لے کر آئیں گے ریکمینڈیشنز لے کر آئیں گے اگر آپ نکترچینی کرنی ہے وہ تو اجلاس کی ضرورت نہیں ہے میڈیا آویلیبل ہے ٹاک شوز آویلیبل ہیں پینٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا وہ آپ کرتے رہتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں ہمارا خیال تھا اجلاس کا محول مصبت ہوگا بس کس پر یہاں بھی انہوں نے جملے بازی زیادہ کی اور ٹھوز تجاوائیز نہیں دی اس کے حاصل اجلاس آئے گا کہ ہم بلا رہے ہیں اور یہ بجٹ سیشن ہوگا بجٹ سیشن آپ کے سامنے ہے کہ طویل طریقہ اجلاس ہوتا ہے اس میں بلکل وہ اپنی ہار آ جائیں وہ تنقید کرنا چاہیں آپ کو سن لیں گے وہ کجاویز ہیں ان کے پاس تو وہ بھی بتائیں کیونکہ ہم نے تو ایک بہت مشکل اکنومک صورتحال انہیرٹ کی تھی جس کو ہم نے پہلے دوستانہ اپنا برادر اسلامی ملکوں سے ہلپ لے کر اور پھر آئیسیم چیتا ایک پیکنچ پرسپ کر کے ایکانومی کو ہم نے پہلے ہم نے اس کو سٹیبلائز کیا اور پھر ریکاوری کی طرف آگے بڑھ رہے تھے اور اسی مالی سال کے پہلے تین کورٹرز کو آپ مطالعہ کریں تو جتنے میکرو اکنومک وہ بہتر ہو رہے تھے لیکن کومیٹ نائیٹین نے صورتحال کو بلکل ایک دھچکہ لگایا ہے اور پوری دنیا کو لگایا ہے صرف پاکستان ناصر پاکستان پوری دنیا میں پوری دنیا میں شاہ سب آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی قومی اسیمبلی کے اجلاس میں آپ نے کہا کہ سندھ میں بھی پی ٹی آئے اپنا لوہا منوائے گی اور اس کے بعد ایک بحث چل نکلی گورنر راج کی اور وہاں کی جو آپ کی اپوزیشن ہے سندھ کی وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ گورنر راج لگانا ہوگا کتنا آسان ہے گورنر رول لگانا اور کیا زمینی حقائق ایسے ہیں کہ گورنر رول اب نا گزیر ہے میں واضح طور پہ کہہ دوں گورنر راج لگانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ ہوا دی جاتی ہے اس وقت بدقسمتی سے پیپلز پارٹی وہاں بڑی دکت میں ہے ان کا جو نیرٹیو تھا وہ نہیں چل پا رہا اور جو ان کی ریشن دسٹیبیوشن تھی جو گورنرز تھی آپ نے سپریم پورٹ کے ریمارکس بھی سن لیے وہ سب کچھ سامنے آ گیا ہے اب وہ اس قسم کے کبھی کہتے ہیں اٹھاروی ترمیم کو ختم کیا جا رہا ہے ہرکس ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کبھی گورنر رول کی بات کرتے ہیں گورنر رول ہم کیوں لگائیں گے کوئی ضرورت میں نہیں ہمیں محسوس ہوتی کبھی وہ کہتے ہیں سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تلکل بھی نہیں ہو رہی یہ مطالبہ تو آپ کی جماعت کر رہی ہے کوریشی صاحب گورنر رول لگانے کا مطالبہ آپوزیشن کر رہی ہے پھر دوست شمیم نکوی صاحب کر رہے ہیں دیکھیں شخص ہے دوست شمیم نکوی صاحب میں نے نہیں سنا اگر انہوں نے کہا ہے تو میں ان کی خدمت میں بالکل یہ آقاہ انہوں نے گورنر رول کا میرے نظری پولیٹکلی بالکل کوئی سائدہ نہیں ہوگا صرف سندھ والوں کو پیپلز پارٹی کو صرف مظلومیت کا ایک لحاف اڑنے کا مزید موقع ملے گا اور اس سے حاصل مصول کچھ نہیں ہوگا جی نظامی صاحب صحیح ہے صحیح ہے یہ آپ قرآنج صاحب آپ کو اس کا تجربہ ہے اچھے یہ بتائیے کہ یہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں سنہ کیابنٹ پہ بھی آئی یہ بات اور پھر اس کو موقع کر دیا گیا کہ شبہ شریف صاحب کو اسی علمہ میں ڈالنے پر گوھر کیا جا رہے ہیں واقعی کوئی سنجیدہ کوشش ہے جو حقائق سامنے آئے ہیں اور شہزاد اکبر نے میڈیا پہ جو چیزیں پیش کی ہیں وہ تو اتنی واضح چیزیں ہیں ایسا اوپن اینڈ شک کیس اور بلیک این وائٹ میں ہے مطلب ہے ڈاکومنٹری ٹریل موجود ہے چیکس موجود ہیں لوگ موجود ہیں ان کے بیانات موجود ہیں اب اس کے بعد یہ تو نیپ نے دیکھنا ہے ایک خود مختار آزاد ادارہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے لیکن ایک سے ویری سیریس کیس اب اس سیریس کیس کو سامنے رہتے ہوئے اگر ایسیل کا لوگ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت ہے اور ان کو تو ایسیل پہ ڈال لیں گے ان کو تو از خود کہنا چاہیے کہ میں کوئی باہر جانے کا حیرانہ نہیں رکھتا میں ان چیزوں کو فیس کروں گا میں اپنے صفائی پیش کروں گا اور میرے پسٹور ثبوت ہے اپنے صفائی پیش کرنے کے سہی ہے ایسیل پہ تو میں سمجھتا ہوں ایک پولٹیکل ڈیڈر کو اس کے سامنے اس قسم کے سوالات اٹھائے جائیں تو میں سمجھتا ہوں انہیں تو کوئی راہ فرار اختیار کرنے کی کبھی زحمت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پولٹیکل چاہے آپ باہر بھی چلے گیا ہے برک اندر ہو باہر ہو ان چیزوں کا سامنہ تو کرنا پڑتا ہے جی ٹھیک بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے موسیقی